موسیقی کہتے ہو صدور دیان سے آپ ہو گیا انپا کر یہ ایمری سریر کر گیا انہی اچھا رو کا آپ ہو گیا انپا کر آتما کو جگہنے والا پرماعتما سے ملانے والا اپنے گھر مکام مندر لوگ کو جانے والا پریمیو اس کو کہتے آتما گیا سبت گیا یہ ہی سبت گیا ہے جو کبھی مٹتا نہیں ہے اچھا رویا جو کاغت پر کانو چھرم لکھا یہ مٹ جاتا ہے اس کو یاد کرو گے لگے بھول سکتے ہو لیکن سبت گیا جو تمہاری کرنی میں اتر کے آ جائے گا کبھی بھلایا نہیں جائے گا کیا کریں گیان پاہ نیچن بھو کر لیا یہ ایسا گیان اچھا رویا نہیں کہ کیون رکھ لو دکھائی کچھ نہیں دے رہا رام رام کہہ رہے ہو سی طرح لیکن دکھائی نہیں دی یہ جتنے میں آپ نے لو کسی کو دیکھا تو نہیں یہ نام دکھانے والے نہیں ہیں کیون ریاد کرانے والے دکھانے والے نہیں ہیں لیکن جو سبت گیاں سنتوں کا ہے یہ جیم آتموں کو جگانے والا اور پرم آتموں کو دکھانے والا ہے ملانے والا ہے اس لئے کہتے ہیں ایسے سنتوں کے آتم گیان کو پا کر ارہ کچھ انبھو کر لی کچھ اپنے جیمن میں اتا رہے سرچائی کو پکڑ لے اور کہتے ہیں یہ تن سفل کرو اس مانو تن کو سفل بنالو بے اپکی احسر اگر نکل گیا پھر نہیں ملے گا اور تمہیں ایک کار بھی مت کرو کی پھر مل جائے گا اس کے لئے سنتوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ تمہیں کار مت کرنا کہ کب ہوں کے کاری ایک کرونا اندر دے ہی اور دے تائی سے ابنہ جو ہوں سنے ہی کبھی کبھی کروانی دھان کے بعد ہاں مہربانی کر کے مانو اور مولدیر ہمیں آپ کو پرمہتما سے ملنے کے لئے دے دیتا ہے جب ملستن میں جیو آتما کو سواب بلے گا جیو آتما کو ستیا راستہ دکھانے بتانے سمجھانے والے جب سنت مہتما میں آئے گے تب یہ جیو آتما جگے کی اپنے گھر جائے گی ایسے اس کو کوئی نہیں لے جا سکتا آگے کیا کریں کہ کہے گرو تو سنے لے پراری کہے گرو تو سنے لے پراری یہ ستھ گرو سے گہو ستھ گرو شہران گہو رے مانے آب تو بھرہ میں نہ کرو رے مانے آب تو بھرہ میں نہ کرو اس لے سنت اور گرو سنجا کے کہے جا 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 یعنی صدور دیال کی سر کو پکڑ لے وہ تیری جیو آتما کو جگہ لے پرماتما سے ملانے کے لئے ہی آئے ہے اور اے جیو آتما تجھ کو تیرے گھر پہنچانے کے لئے ہی آئے ہے ان کا کوئی دوسرا کام نہیں ہے اس لے جا ان کی سر پکڑ لے تیرا کام بن جائے گا کام بن سر میں چھا جا اور پڑا بچھلوں کو سنتا ہے کبہ دین دیان کے بھرک پڑے گی کار جب پڑے ہوگے کھڑے ہوگے آنر ہوگی تو وہ اتنے دیانوں ہیں کبھی دکھے بھی تمہارے پھر دیان مہر آنود کی نظر ڈال کر کے تمہارے آنود تجھکوں کے پاپوں کو گندگی کو اتار دے گے اور تم کو تمہارے گھر پہنچا دے گی کتنی بڑی چیتیں کیا آپ کو اس لئے یہ سمکھیجے آپ کو دیان میں رکھنی چاہیے پھر سمجھا کے کریں کہ لٹی گئی جندگی آنکھ نہ سوچے لٹی گئی جندگی آنکھ نہ سوچے ایک کچی تو سرم کرو رہ مانے اب تو برہمین کرو لٹی گردے قردے اور ہم یہ اسے سرسن کہتے کبھی تُو نہ سنا تھا یہاں چاہیے ایوہ کاغیت آگے سمجھ آ رہا ہے سرسن سنانے کی تیاریاں کی جانے تب تم کو سلسل سننے کو ملے گا دیرے دیرے سدھر دیال کے سارے بچن آپ کے سامنے کھل کے کھڑ ہو گئے اب تمہارے پاک دیکھنے کی یہاں کبھی بند ہے ان کے بچنوں کو سننے کا کان بھی آپ کا بند ہے اس میں نے تم کو دکھائی دیرہا نظر نہیں دیرہا باقی ان کا کام ہو رہا ہے یہ کام نہیں تو ہے کیا اس جنگل میں کوئی انسان انسانی سکل اتنے آنی آفیو کو پیسہ دے کے بھی کھٹا نہیں کر سکتا یہ ان کی دیعہ کا پرمار ہے اور آپ کو سدھر دیار کی دیعہ اس سارے میں سمجھنی چاہیے لیکن سمجھو کہ کیسے جب اینکار کا سیطان بھوٹ گھوم گونڈ کا مطلب تمہارے پچھوڑا بٹھا وہ سمجھنے تھوڑی دے گا آپ کو سرسل میں آو گے اور کھانی لوٹ جاؤ گے جب تک بچھلوں کو جیمن میں اتارو گے نہیں اپنی رینی گینی سرسلسل دیار کے بچھلوں کے امسار نہیں بناو گے تب تک ان کی دیعہ کا تم کیسے احساس کرو گے دولی دے تم سمجھ نہیں پاؤ گے اور دی مطلب میں بھی لگا کے دیا گیا کہ دے لوگ سمیٹ کے لگ پائے سب چھوڑ گئے سب چھوڑ کے بھگ گئے کسی کو دیا کا احساس ہی نہیں ہے یہ ہے بھول بھولیا اے بھی کائے مائے کائے اور کائے اور مائے کا ایک بسے سے انترہ ہے فسانے والا بھول اور بھول اس میں محبوس کہتے ہیں اے جیو آتما اب کی بار تجھے بسے سے اثر ملا ہے بسے سے یکتی بسے سے مہا پھروس کے دورا اور بسے سے ترے کا سہیو بسے سے ترے کی دیا یہ سب بسے سے ہی مہا پھروس کی تو کام مجھے معلوم کسی کو نہیں معلوم ہے تیرے دکھوں کو دور کرے گا کار مائے کے دیت پہ پاتھ پھول کرموں کی ملونی رتنا میں فس کر جو رہ گئی ہے تیرا چھٹکاہ تیری ویہائی اور داستہ غلامی کو کون ختم کرے گا کہتے ہیں سند مہا پھروس اے سورت اے جیو آتما بے گو پرمیو سورت سبت بھی کسی ڈکسنری میں نہیں ملے گا یہ سندوں کے سبت گیان تمہارے اچھر گیان میں سورت سبت کئی نہیں ہے سندوں نے جیو آتما کا نام سورت رکھا بیتوالوں نے جیو آتما رکھا مسلمانوں نے روح اور انگریجوں نے اس کو سول کھا کہ اول بھاسا کھنٹر ہے بات ہی کی لیکن یہ جیو آتما سورت مارگ سد مارگ سے سورت آئی تھی جب کوئی سد مارگی جب گروہ ہوگا جس کو سد کا مارگ ملو ہے سد مارگ کو جس نے تھی کیا ہے اور اپنی جیو آتما کو سد مارگ سے جو لے جاتا آتا ہے ہر روز وہ ملائے گا تو تمہاری سورت کو سد مارگ سے اس کے گھر پہنچا دیگا تو کہے اے سورت جیو آتما مجھے تیرے دکھ کا پورا پتہ ہے اور کوئی نہیں جانتا جب جانتا بھی تو دور کیسے کرے گا تجھے کار مائیہ کے دیس میں مان سمان کا سامان دے کے فسا سکتا لیکن تجھے نکال نہیں سکتا کوئی اس لئے سمجھا کے سورت تو دھکی رہے ہم جانی سورتی تو دکی رہے ہم جانی گرتے سور جیواتمارن تیرے سرسار میں آنے کا بھسنے کا اور بے گناہ نردوس دکھ اٹھانے کا کارم میں ہی جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا نہ گیانی نہ دھیانی نہ بھی گیانی نہ رشی نہ مونی ہوگی نہ محس نہ آتاری سکتیوں کوئی نہیں جانتا کہ اے مجھ کو معلوم کیونکہ جن دیس کی تو رہنے والی اسی دیس سے میں آیا ہوں میں بھی وہی کا رہنے والا ہوں اور تو یہ دکھ میں کب سے پڑی ہے یہ بھی میں تجھے بتاتوں کہ جہا دین سے تُو نے سبت بھی سارا چہا دین سے تُو نے سبت بھی سارا چہا دین سے تُو نے سبت بھی سارا ہی من سنگ یاری ٹھانی ہی من سنگ یاری ٹھانی سورت تُو دکھی رہے مجانی سورت تُو دکھی رہے مجانی کہا جس دن سے تُو نے میری سبت نوڑ نوڑ پکڑائی تھی تیرا سورت شاہ کونس تھا سمال کرنے والا وہ تُو نے کان کے کہنے بھائکانے پر چھوڑ دیا اور من سے یاری دوستی کرنی ہے تیرے دکھ کے دکھہ کار اور پھسنے کا یہی ہے آگے کیا کہہ رہے کی من مورکتن ساتھ بندھانی من مورکتن ساتھ بندھانی کی من مورکتن ساتھ بندھانی ان مورک تن ساتھ باندھانی اندری سواد بھولانی اندری سواد بھولانی سورت تُو دکھی رہے ہم جانی سورت تُو دکھی رہے ہم جانی کہتے ہیں یہ من مورک ہے جو اپنے ہتنہیت کو نہیں سمجھ پا رہا اپنے لابانی کو نہیں سمجھ پا رہا ہے اپنے داستہ گنامی کو نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ یہ من مورک جو تن میں تن کو اپنا سب کچھ سمجھ رہا ہے آیا تُو اس کے ساتھ کیسے بند گئی اور اندری سواد بھولانی یہ اندریوں کے گندے سواد میں سب بھول گیا ساری اچھائی کو سچائی کو بھول چکا ہے آگے سمجھا گے سندما بھول اس کیا کہتے ہیں کی کل پریوار سبھی دکھ دائی ایک کل پریوار سبھی دکھ دائی ان سگ رہت بھولانی ان سگ رہت بھولانی ان سگ رہت بھولانی ان سگ رہت بھولانی ان کے ساتھ بھولانی ان کے ساتھ میں رہ کر ان سگ رہت بھولانی ان سگ رہت بھولانی ان انتہ کو سرین کے باہر کھڑ کر دے یہ ساب مردہ ہو جائے گا پھر کوئی اس کو چھوے گا دیکھے گا بھی نہیں ارے تُو چیتن یہ جل ہے تیرا میل ملا کیسا ہی سی تُو کیسے بھول گئی ہے کیوں کر میل ملا نہیں تیرا میل ہے کیسی آگے کیا کہہ رہے سمجھا کی کتا آتے چیتی چلو یہ ہے او سر آتے چیتے چلو یہ ہے او سر کیوں بھر موت تم کھانی کیوں بھر موت تم کھانی سورت تُو دکھی رہے ہمیں جانی سورت تُو دکھی رہے ہمیں جانی آرے چیت جاؤ اس میں آجا تُو چیتن ہو کر یہ جل کے ساتھ یہ تیرا اس کا میل ملا کیا ہے کیوں بھر موت تم کھانی کیوں اس کے ساتھ میں تُو بھرمیت ہو کر یہ تو چار خان چارہ سی لاک نرکوں کی انیوں بھرمت کر رہا ہے بھوگوں کا گندر اس لے رہا تُو تو کوئی بھوک کرتی بھی نہیں ہے تیرا اس کی کیا دھوستی آری اور کیا تیرا رشتہ ہے آگے سملا کی کا کھڑے کی ساتھ سنگے کھارو ساتھ پتھ خوڑو ساتھ سنگے کھارو ساتھ سنگے کھارو ساتھ سنگے کھارو ساتھ پتھ خوڑو ساتھ گروہ پریت سامانی سورت تو دکھی رہے ہمیں جانی سورت تو دکھی رہے ہمیں جانی سمجھا کے کہہ رہے ہیں چیتن جیو آتما تو ستھ کا سن کر کیونکہ تو ستھ دیس کی رہنے والی ہے اور سچت آنند تو ہی ہے تیرے میں ہے اور تیرے دورہ ہی یہ اس من اور شریر کو ان ساتھ میں رہ کر کے یہ آنندی تھو رہا ہے بھوگوں کے رسکوپی کر اگر تو اپنی چیتن سکتی کو شریر کے باہر کر رہے تو یہ سارا مسارہ ختم ہو جائے گا بھوگوں کا کہتے ست پتھ خوچو تیرا ست راستہ ست لوگ جانے کا راستہ کدھر ہے کیسے جائے گی کون لے جائے گا کون پہنچائے گا کون جانکار کون ملائے گا ستھ گروہ پریت سامانی اس ستھ گروہ سچے گروہ سے ست لوگ پہنچانے والے ستھ گروہ سے ارے پریت کر اور انہیں اپنے کو سمجھا ان کے بچنوں کو اپنے میں اتار لیں تیرا ہی کام ہو جائے گا اور کہیں یہ بھندور ہونے والا نہیں ہے کی نام رتن گروہ دے وے بجھائی نام رتن گروہ دے وے بجھائی نام رتن گروہ دے وے بجھائی اولٹی چلو اسمانی اولٹی چلو اسمانی سورتی تو دکھی رہے ہم جانی سورتی تو دکھی رہے ہم جانی کہتے ہیں نام رتن گروہ دے وے بجھائی اور یہ نام کا دھن کسی کے پاس ہے یہ رتنوں کی کھان ہے نام کہتے ہیں نام رتن گروہ دے وے بجھائی گردیوں کے سوا یہ نام کی امتی دینے کا عدکار سچی میں کسی کو نہیں یہ دھن کسی کے پاس ہے ہی نہیں آئے سنا سکتا بتا سکتا لیکن دے نہیں سکتا کیا سنانے بتانے سے کام ہو جائے گا وہ تو جب کوئی چیز ملے گی تب ہی آپ سمتش ڈھو گئے کہیں اولٹ چلو اسمانی جب یہ نام دھن گروہ سے مل جائے گا تو تیری ستی اولٹ جائے گی پھر من کا کام بھوک کا ختم اور جیو آتما کا یوگ کا کام شروع ہو جائے گا اپنے دیش جانے کا چلنے کا پہنچنے کا آگے کیا کہہے مہبور سمجھا کے کتنا کام کرو تم اب کی پھر آگے کی ستے گرو جانی پھر آگے کی ستے گرو جانی سورت تو دکھی رہے ہمیں جانی سورت تو دکھی رہے ہمیں جانی کہ جیو آتما اتنا کام تو کر لے نام بھل لے گھرتے ہو سی اور اس کی کمائی کر لے اور اپنے دی انکار